ہالی میں سوش کینال کو چھ دن کے بلوکیج کے بعد کھول دیا گیا ہے جب ایک چار سو میٹر لمبا جہاز جس کا سائز ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ کتنا لمبا ہے وہ ایجپشن وارٹروے میں فز گیا تھا اور اس کے باعث گلوبل ایکانومی کو پندرہ ملین ڈالر پر ڈے کے حساب سے نقصان ہوا جو کہ آلموس بارہ پرسنٹ آف گلوبل ٹریٹ پر ڈے کے برابر ہے بیس ہزار کنٹینرزی کیپیسٹی والی یہ جیپنیز فیب جو کہ اٹھارہ ہزار تین سو کنٹینرز لیے یورپ سے چائنا جا رہی تھی اس کے فسنے سے سوش کینال میں کشتیوں کی کتاریں لگ گئیں اور آلموس چار سو سے زیادہ کشتیاں اس سیٹیڈے کو وہاں سے نکالی گئی ہیں اور اس وارٹروے کو کلیر کیا گیا ہے اس انسیڈنٹ نے دنیا بھر میں کنسرنز پیدا کیے ہیں اور ٹویٹر سویس بلوک کے ہیشٹیک سے بھر گیا ہے اور اس ہیشٹیک پر ہونے والی انٹریکشنز آلموس دیڑ لاکھ سے زیادہ ہیں جس سے ایک لاکھ سے زائد دفعہ شیئر بھی کیا گیا ہے لیکن یہ انسیڈنٹ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا دنیا کے پاس گلوبل ٹریٹ کے لیے صرف ایک راستہ ہے یا اور بھی راستہ ہیں کیوں سویس کینال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بند ہو جانے سے گلوبل ٹریٹ اس حد تک افیکٹ ہو آئیے جاننے کی کوشش کرتا ہے سویس کینال کے بارے میں جاننے کیلئے ہمیں تاریخ مر پیچھے جانا ہوگا تو یہ بات ہے ایٹین ہنڈرڈز کی جب بریٹیشرز کا راج پوری دنیا پر تھا اس وقت یورپ کو ایشیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے صرف ایک راستہ تھا جو کہ ایفریکہ سے ہو کر گزرتا تھا اور اس کا سینٹرل پوائنٹ ساؤت ایفریکہ تھا جس کو کیپ ماؤنٹ بھی کہتے ہیں وہاں پر بریٹیش فورسز موجود ہوتی تھی اور جو بھی جہاں وہاں سے گزرتا تھا وہ ان کی زیرے نگرانی ہو کر گزرتا تھا تو اتنے لمبے روٹ اور بریٹیشرز کو آوائیڈ کرنے کے لیے فرانس نے ایک طریقہ نکالا جب انہوں نے ایک ایک سو بیس میل طویل آرٹیفیشل وارٹروے ایجپٹ کے بیچ سے گزارا جس کو بنانے میں فرنچ ڈپلومیٹ فرڈیننڈ ٹی لیسپس ایک اہم کردار ہے جنہوں نے اس وارٹروے کو آٹومن ایمپائر کے دور میں تعمیر کیا اس کینال کو ایٹین سکسٹی نائن میں کھولا گیا جو کہ دنیا کا سب سے شورٹسٹ یورپ سے ایشیا کو کنیکٹ کرنے والا راستہ بنا جو کہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے کنیکٹ کرتا ہے اور اوورال جرنی جو کہ پہلے پورے ایفریقہ کا چکڑ لگا کر تیہ کرنی بڑھتی تھی وہ آٹھ سے دس دن تک کم ہو گئی یعنی اپروکسیمیٹلی آٹھ ہزار نو سو کلومیٹر تو جیسے کہ سویس کینال اب جیو پولٹیکلی ایک سٹریٹیجک لوکیشن تھی تو اب اس کو لے کر مختلف کانفلیکٹ پیدا ہونے شروع ہوئے اور اس وارٹروی کو دیفرنٹ سوپر پاورز نے کانٹیسٹ بھی کیا نائنٹیم ویسٹی سکس میں بریٹش پورسز نے اس کینال کو اپنے قبضے میں لے لیا اور دونوں ورلڈ وارز میں اس کو کنٹرول کیا سالہ سال کی نیگوشیشن کے بعد بریٹشرز نے یہ کینال ایجپشن کے حوالے کر دیا جس میں سب سے اہم کردار اس وقت کے ایجپشن پریزیڈنٹ جمال عبدالنصیر کا تھا اس کے فورن بادی اس کینال جو کہ اس کینال کے دوسری جانب اب تک آباد ہو چکا تھا اس نے اپنے ویسٹرین الائیز کے ساتھ مل کے جن میں بریٹن اور فرانس شامل تھے اس کینال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ایک ایسا کرائیسس پیدا ہوا جس نے آگے جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویٹ یونین کے بیچ یہ کشمکش پیدا کر دی لیکن یونائٹڈ نیشن کے ایک بروکرڈ ایگریمنٹ کے تحت یہاں پر پیس کیپنگ فورسز کو تائینات کر دیا گیا جس کے بعد یہ کانفلیکٹ 1857 میں استتام پذیر ہوا سو اس کینال کو سب سے طویل مدد جو کہ دس سال ہے کے لیے اس وقت بند کیا گیا جب 1967 میں عرب ازرائیلی وار شروع ہوئی جس کا مین بیٹل گراؤنڈ ایجپشن اور ازرائیلی فورسز کے بیچ یہی سوش کینال تھا لیکن 1975 میں اس وقت ایجپشن پریزیڈنٹ انور سادت نے اسے دوبارہ اوپن کر دیا اور اس دس سالہ عرصے میں چودہ کارگو شپس سوش کینال میں فسی رہیں جن کو یلو فلیٹس بھی کہتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سوش کینال وہ واحد راستہ ہے جس سے دنیا بھر کی کلوبل فریڈ گزرتی ہے یا دنیا کے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں تو جب یہ انسیڈنٹ رونوما ہوا اور اس نے دنیا بھر کے میرین ٹریڈ کو پوری طرح افرکت کیا تو تب مختلف ممالک نے ایک آلٹرنیٹیو میرین ٹریڈ راؤٹ کی ڈیمانڈ شروع گی جس میں صفحے اول ریشیا، ایران اور ازرائیل ہیں اس واقعے کے بعد ایک ریشن اسٹیٹ فرم روزر ٹوم فلوٹ نے مختلف ٹویٹس کی جس میں انہوں نے ریشن نورڈن سی راؤٹ کو سویس کینال کا سبسٹیٹیوٹ قرار دیا یہ ٹویٹس بعد میں تو ڈیلیٹ کر دی گئیں مگر یہ ریشیا کی پاورفل نیوکلئر آئیز بریکر کیپیسٹی کو سامنے لائیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ریشیا کے پاس وہ پاورفل نیوکلئر آئیز بریکنگ کیپیسٹی ہے جو کہ نورڈن ریشن روٹ کو ہر وقت کلیر رکھ سکتی ہے مہرین ٹریفک کے لیے اور آرٹک میں پگلتی ہوئی برو بھی اس راستے کو شپس کے لیے اس وقت سب سے فیزبل بنا رہی ہے ایرانین ایمبیزیڈر کازم جلالی نے ریشیا کو بیک کیا اور تھریملن کے اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نورڈن روٹ ایک لو رسک روٹ ہے جس کو انٹرنیشنل نورڈ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور بھی بنایا جا سکتا ہے اسرائیل نے بھی اس ڈیبیٹ کو جوائن کیا جب انہوں نے اپنے گلف آف ایلاد کو سویس کینال کا آلٹرنیٹیف قرار دیا یہ وہی ایلاد پورٹ ہے جو کہ عرب اسرائیلی وار میں اسرائیل کے لیے کافی سٹریٹیجی کے لیے کروشل تھا کیونکہ ایجپٹ نے اسرائیل کا سارا میرین ٹریفک سویس کینال سے بلوک کر دیا تھا تب انہوں نے اسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی ایکانومی کو سپورٹ کیا اور اپنے ٹریٹ کو جاری رکھا لیکن میرین ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ پروجیکٹ کسی صورت سویس کینال کے مقابلے میں ایک سٹرونگ کامپیٹیشن نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے مختلف جوگرافیکل فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو ویک بناتے ہیں تو انہوں نے تو رشیا اسرائیل اور ایران کے ان آئیڈیاز کو ڈسکارڈ کر دیا مگر ہاں ان کا یہ ماننا ضرور ہے کہ دنیا کو ایڈوانس ریسکیو فلیٹس کی ضرورت ہے جو کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کے ٹائم کو منیمائز کر سکتی ہیں اور شپس کو دوبارہ آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہیں جن پر دنیا کو ضرور سوچنا چاہیے تاکہ فیوچر میں اس طرح کے انسیڈنٹس کو اوائٹ کیا جا سکے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور وہ کون سے ٹاپیکس ہیں جن پر آپ ایکسپلینرز دیکھنا پسند کریں گے تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اللہ آفت